تاریخی کوئی بات کہہ دینا اور واہ 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 کروا دینا بہت آسان ہے اس جانبوں میں بہت آسان ہے میں بھی چاہوں تو بہت ساری کتابیں جو فضائل کی ہیں ان میں سے پندرہ بیس ڈیلی فضائل یاد کر دیکھوں اور آپ کو آگے بتاؤں اور آپ یہاں سے ایک کونے تک نارے مارتے رہے ہیں کون مجلس میں بانی خوش ہو جائے گا مجلس سے کیا مجلس ہوئی کچھ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے لیکن میرا امام راضی نہیں ہوگا اس لیے نہیں کہ فضائل نہیں فضائل بیان کرو لیکن کہا کہ میں گیارہ سو سال سے زیادہ تنہا ہوں اکیلے میں حسین کے گریہ کرتا ہوں میری گفتگو کم کرو گے تو کب تم صحیح ہوگے کہ میں آؤں فضائل تم جتنے بھی بیان کرے معصومین کے وہ کم ہے اور ویسے بھی ہم کلمت اللہ کی فضائل بیان کیسے کرے قرآن خود کہتا ہے کہ کلمت اللہ کی فضائل تم بیان اگر سارے دنیا کے درخ کلم بن جائیں اور سمندر سہی بن جائے کلمت اللہ کی فضائل تم بیان نہیں کر سکتے اور ہم زیارت امیر المومنین میں پڑھتے ہیں کلمت اللہ مولا متقیان کی ذات ہے اب یہ ہم جتنے بیان کریں وہ بیان کرنے چاہیے میں نے پہلے بھی کیا خیبر بیان کرے خندق بیان کرے یہ سب بیان کرے کیونکہ بہرحال ان بچوں کو نہیں بتائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر یہ دور ہو جائیں گے پھر جب آپ بولیں گے کہ مولا نے خیبر کو یوں کھاڑا تھا تو یہ بچے بولیں گے یہ کونسی آپ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ انہوں کے صحیح طرح بتائیں گے نہیں کہ امام میں طاقت کتنی تھی اور امام میں طاقت الہی طاقت تھی یعنی سب کچھ خدا کے لیے تھا وہی علی جو دو اگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے وہی علی اسلام کی خاطر پچیس سا خاموش ہو جائے سکتا ہے یہ ہے علی یہ ہے فضیلت مولا متقیان وہی علی رات کی تاریخی میں خدا کی باہدہ میں سجدے میں توقع ہے یہ ہے وہی دعاوں کے اندر جو ہے وہ گلیا اور بغا کرتا ہے یہ ہے وہ علی گھر میں سیدہ کے ساتھ گھر کے کاموں کو عبادت سمجھتا ہے یہ ہے جو پیکج نفس کو اچھا لگتا ہے وہ بہت آسان ہے کہ ذمہ داری کوئی نہ ہو بس ٹھیک ہے بات ہو انگر جلے گا آپ لے گھر کر گئے آسان ہے کہ ہوں لیکن جہاں ذمہ داری آ رہی ہو کندوں پر وہ ہمشکل ہے امام کو ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ جو عہد باندھا تھا وہ اس دنیا میں فراموش کر دیا اب اس کو یاد کیسے کرائیں انبیاء آئے ایک ایک کر کے انبیاء آخری نبی تک انبیاؤں کو بھیجا گیا تاکہ یاد کرائے گئے مہور کون ہے نبی اکرم نبی ذات پیمبر کی ذات مہور ہے یعنی سینڈر ہے اس سارے معاملات کا یہ جو قرارداد ہوئی ہے جو ایگریمنٹ سائن ہوا اوپر اس کا سینڈر نبی کی ذات ہے حتیٰ جو باقی سارے نبی ہیں وہ بھی اس نبی کے گرد گھوم رہے ہیں سارا معاملہ نہیں پر اور وہ خود کیا رحمت اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت اسی سے جا رہی ہے کونی دنیا کے اندر اور اگر جو اس سے جڑ گیا وہ ایک کام بلا رہے ہیں اور جو اس سے ہٹا وہ فارسک ہو گیا اس نے فسک کیا فسک اس کو کہتے ہیں کہ معاملہ فسک کر دینا یعنی معاملہ توڑ دینا وعدہ توڑ دینا یعنی فاسق جنہوں نے اس عہد کو یہاں پیار کے توڑ دیا وہ فاسق ہو گئے تو دون ہو گئے اسی لیے جو صلح رحمی ہے یہ ایکسٹریکشن ہے یعنی پہلے صلح رحمی کیا ہے یعنی اپنے دوستوں اپنے رشتہاروں اپنے بہن بھائیوں سے رشتہاروں سے رشتہار پر صلح رحمی کرو تعلق کاٹو نہیں آپ کو بتا ہے صلح رحمی قطع رحم کرنا گناہ کا بھی رہا ہے یعنی بھائی بھائی سے ناراض ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کئی سال ہو گیا بہن سے گفتگو نہیں کی کئی سال ہو گیا کس وجہ سے زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے کسی بات کی وجہ سے قطع رحم عمر گھٹ جاتی ہے یہاں پر یہ تو یہ رشتہ داری ہے یہ تو آپ کے قریبی ہے اور جو اصری ارحام ہے وہ پیمبر ہے جس نے ان سے قطع رحم کرتی ہے تب ہا برماد ہو گیا اور وہ کیسے کرے گا یعنی اطاعت کیسے کرے گا جو کہا گیا ہے اس کی اطاعت کرو جو پیمبر کے لئے حکم ہے اس کو انجام دو حکم کیا ہے خوب اطاعت کرو پیمبر نے کہا کس کی اطاعت کرو اب پیمبر کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت اب پیمبر نے کیا حکم دیا کہا علی کی اطاعت کرو اب علی کی اطاعت کرنا اصل میں پیمبر کی اطاعت ہے پیمبر کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں آپ اب یہ جو ولایت امیر المومنین ہے یہی اصل میں جو مومنین جس کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں یہ ولایت ہے اور جس کے دلوں میں یہ ولایت ہے آپس میں وہ اخواہ ہے یعنی کون ہے یعنی بھائی ہیں آپس میں